بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پانچویں خاتون تھی جو ام المومنین کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئیں آپ کے والد کا نام خزیمہ تھا ام المساکین آپ کی کنیت تھی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصب نامہ میں ماد بن عدنان سے اکیسویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزیمہ بن حارس حلالی کی اولاد میں سے تھی بنو حلال قبیلہ بنو آمر کی ایک شاخ تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے بعض حالات کی وجہ سے یہ قبیلہ یمن میں جا کر بس گیا تھا تاریخ کی کتابوں میں منقول ہے کہ یمن کے لوگ بڑے خوشحال تھے ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بنو حلال جو یمن سے بعض مشکل حالات کے باعث واپس آ کر دوبارہ سے حجاز میں آ کر آباد ہوا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست مبارک سے تیرہ سال پہلے ہوئی ایک دن خزیمہ بن حارس کے گھر میں بہت سی عورتیں رشتے دار اور دوست و احباب جمع تھے جیسے ان لوگوں کو بڑی بیتابی سے کسی خوشخبری کا انتظار تھا تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ گھر میں سے ایک عورت آئی اور اس نے پوچھا خزیمہ کہا ہے خزیمہ نے جیسے ہی عورت کی آواز سنی فوراں اس کی طرف متوجہ ہوئے اور سوال کیا اس نے جواب دیا خزیمہ مبارک ہو لڑکی ہوئی ہے بڑی خوبصورت ہے اور اس کے چہرے سے خوشبختی نظر آ رہی ہے عورت کی بات سن کر خزیمہ بے تابی اور مسررت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کمرے کے اندر چلے گئے بیوی کے پہلو میں لیٹی ہوئی اپنی خوبصورت بیٹی کو اٹھایا تو اسے عجیب سی کشش محسوس ہوئی بے اختیار انہوں نے اپنی بیٹی کو پیار کیا اور کہا یہ میری زینب ہے اس طرح آپ کا نام زینب قرار پایا اس وقت کسے خبر تھی کہ یہ بلند اقبال لڑکی ایک دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ بن کر امت مسلمہ کی مقدس ماں بن جائے گی ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے انتہائی آلہ خاندان سے تعلق رکھتی تھی ام المومنین سیدہ زینب کی تمام بہنیں قریش کے انتہائی آلہ خاندانوں میں بیاء ہی گئی تھی ان کی بڑی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ام الفضل تھی ایک بہن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ لبابا تھی ایک بہن اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بائی جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے وسال کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام سے ہوئی ان کی ایک بہن سلمہ بنت عمیس حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی بہن میمونہ بنت حارسہ رضی اللہ عنہ کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا ان دونوں کی والدہ ہند بنت عوف تھی ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی پہلی شادی سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ سے ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوپی ذات بھائی اور ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے ایک اور بات جو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ حضرت جعفر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ پانچوں دودھ شریک بھائی تھے ان سب نے حضرت صوبیہ کا دودھ پیا تھا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ سابقون الاولون میں سے تھے ہجرت کے حکم کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئے آپ بدری صحابی تھے ان کی شہادت غزوہ احد میں بے جگری سے لڑتے ہوئے ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اور حضرت حمزہ کی تدفین ایک ہی قبر میں کی عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے انتقال کے کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے صبر و استقامت اور ثابت قدمی کا علم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی ان کی نگداشت کرنے والا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بیجا اس طرح امت کے غمگسار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بیوہ عورت کو سہارہ دیا اور انہیں ام المساکین کے ساتھ ساتھ ام المومنین کا تاج عزت پہنایا یہ پاک نکاح رمضان تین ہجری میں ہوا آپ کا حق مہر چار سو درہم مقرر ہوا اس وقت ام المومنین سیدہ ختیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور امی سودہ بنت زمہ امی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور امی حفظہ بنت عمر رضی اللہ عنہ سرکار دو آلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی سہیلی ہونے کا شرف حاصل تھا ان دونوں کو یہ بھی پتا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ان کے اور ان کے شوہر کے تقویٰ کی بنا پر ان کی دلجوئی کرنے کے لیے یہ شادی کی ہے لہٰذا انہوں نے بھی خوش آمدید کہا اور ان کی برابر دلجوئی کی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ بعض معاملات میں دیگر ازدواج متحرات سے آگے نظر آتی ہیں آپ بڑی رحم دل منکسر المزاج اور سخی تھی ہما وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی اور ہمیشہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتی تھی اگرچہ ان کا بچپن بڑے نازو نام میں گزرا لیکن اس دور کی دوسری بچیوں کی بنسبت حضرت زینب رضی اللہ عنہ بڑی منفرد تھی بچپن ہی سے انہیں غریبوں مسکینوں اور فاقہ مستوں کو کھانا کھلانے کا بڑا شوق و زوگ تھا جب تک وہ کسی کو کھانا نہ کھلا لیتی انہیں سکون نہ ملتا تھا ان کے باپ خزیمہ کا شمار اس زمانے کے بڑے بڑے رئیسوں میں ہوتا تھا ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی باوجود اس دولت و سروت کے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے اندر بچپن ہی سے آجزی و انکساری اور فیاضی کی صفات پائی جاتی تھی اسی وجہ سے زمانہ جاہلیت سے ہی لوگ ان کی اس صفت کی وجہ سے ان کو ام المساکین کے لقب سے یاد کرنے لگے تھے تبرانی نے ابن شہاب زہری سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے نکاب فرمایا اس وقت بھی ان کی کنیت ام المساکین تھی یہ کنیت کسرت سے غربہ اور مساکین کو کھانا کھلانے کی وجہ سے مشہور تھی ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت کم لکھا گیا ہے کیونکہ بعض روایات کے مطابق ان کا انتقال شادی کے تین ماہ بعد اور کچھ کے نزدیک آٹھ ماہ بعد ہو گیا تھا اسی لیے ان سے کوئی حدیث بھی روایت نہیں ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ ان صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دی تھی ام المومنین سیدہ ختیجہ القبرہ رضی اللہ عنہ کے بعد صرف ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں وفات پائی آپ نے ربیو ثانی چار ہجری میں وفات پائی وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک تیس سال تھی امہات المومنین میں یہ خوش نصیبی صرف ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا جنازہ پڑھایا ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ جنت البقی میں آرام فرما رہی ہیں آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کے صدقے اللہ ہم سب کو بھی سخی ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبح آمین